ہلو نمسکار سوگت ہے آپ سبی کا ہریانہ کے موسم سماچار کی تازہ جنکاری میں اس ویڈیو میں جانے گی ہریانہ کے موسم سماچار کی تازہ اپ ڈیٹ بتا دیکھیں ہریانہ کے حصار موسم بھی بھاگ کے دوارہ زاری کر دیا گیا ہے پوروہ انمان تو ہریانہ میں فیر سے ہوگی بادلوائی جس سے بگڑ سکتا ہے موسم کا مزاج کیا ہے پوری اپ ڈیٹ اس سے پہلے اگر آپ ہریانہ سے ہیں روزانہ اپ ڈیٹ پانا چاہتے ہیں ہریانہ کے موسم اپ ڈیٹ تو بھی آپ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پر ایک پہلے ایسا لائک کر دیں سیر بھی ویڈیو کو ضرور کریں تو بتا دیکھیں ہریانہ میں موسم میں پروتن آنے کی سمباؤنا بادلوائی سے گر سکتا ہے تاپان بڑھے گی ٹھنڈ ہریانہ میں پچھلے دنوں کی تلنا میں اب لوگوں کو دن کے سمیں اچھی دھوپ مل رہی ہے مگر اس کے باب زود سور کے دن میں رہنے کا سمیں کافی کم ہو گیا ہے پچھلے دنوں سور دن میں سات سے آٹھ گھنٹے لوگوں کو تپیس دے رہا تھا مگر یہ استطیق گھٹ کر اب چھے گھنٹے کی رہ گئی ہے جس سے لوگوں کو سام کے سمیں تھنڈ کا احساس ہو رہا ہے حالانکہ پچھلے دنوں جہاں سون پر تاپان رہا تو اب تاپان میں ہلکی پڑھوتی درج کی گئی ہے مرزودہ سمیں میں دن کا تاپان سامان سے ایک ڈگری بڑھ کر کے بائیس ڈگری سیلسز پر پہنچ گیا ہے تو راتری تاپان سون سے بڑھ کر کے تین ڈگری سیلسز پر ہے اس سمیں راتری تاپان سامان سے چار ڈگری کم ہے تو اب بارس کی موسم بگاڑ سکتا ہے اب بارس موسم کی بگاڑ سکتی ہے چال چوتھی چرنسنگھ ہریانہ کرسی ویس ویدالہ کے کسی موسم ویجیان ویبھاگ کے ادھش ڈاکٹر مدن کھیچڑ نے بتائے کی پسیمی ویچھوٹ کی آنسک پربھاؤسی ہوا میں بدلاؤں دیکھنے کو مل رہا ہے اب اتر پسیم سے دچھین پوروہ پوروی ہو جانے سے 23 و 24 دسمبر کو راج میں زیادہ رستانوں پر دھندشانی کی سمباؤنا ہے مگر 24 دسمبر کو ایک اور پسیمی ویچھوٹ کی آنسک پربھاؤسی راج کی موسم میں بدلاؤں کی سمباؤنا ہے جس سے 24 دسمبر دیر راتری و 25 دسمبر کو اتر ہریانہ کے کوچھ اگستانوں پر جھوٹ بودہ باندی و انچہیتروں میں آنسک بادلوائی جسے دن کے تاپان میں گناہوٹ پرنتو راتی تاپان میں بڑھاؤتری درز ہونے کی سمباؤنا ہے اور اس کے ساتھ ہی ٹھنڈ بڑھنے کے کوہرہ ہونے کی امید بھی جتائی جا رہی ہے تو یہ تھی ہریانہ کی موسم اپڈیٹ ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں دھر نماغ